ایک کہاوت ہے جب روم جل رہا تھا تھا نیرو بانسوری بجا رہا تھا یہ کہاوت آج کل پشم بنگال کو دیکھ کر یاد آتی ہے پشم بنگال ہنسا کی آگ میں جل رہا ہے لیکن ممتہ سرکار رکھتے چریتر کو روٹنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے اس بیچ بیر بھوم ہنسا معاملے میں نیا موڑ آ گیا خلاصہ ہوا کس نے سنہار کے خونی کھیل کے پیچھے تولہ بازی یعنی وصولی کا کھیلا تھا آپ کو یاد ہوگا بنگال ویدھان سبح چناف کے دوران پشم بنگال میں راجنیتک تولہ بازی کا ذکر کیا گیا تھا ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح وصولی کے چکر میں حیانک ہنسا ہوئی یہ ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اس وقت کی بڑی خبر یوگی آدھتینات نے راجیپال سے ملاقات کی بی جے پی نے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یوگی آدھتینات کو پی جے پی ویدھائک دل کا نیتہ چل لیا گیا اور سینٹرل اوبزرور کے طور پر اگریمنٹری امیشہ اس میٹنگ میں موجود رہے انہوں نے ان کے نام کا اعلان کیا یوگی آدھتینات نے اس کے بعد راجیپال سے ملاقات کی اور سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کی آپ جانتے ہیں یوگی آدھتینات کا شپت گرینڈ سمارو کل شام کو ہونا ہے تصویریں آپ کے سکرین پر ہیں جب یوگی آدھتینات راج بھون پہنچے راجیپال سے ملاقات کرنے کے لیے چہرین پر بڑی سمسکوراہٹ اور آج کئی بڑی باتیں ان کے دوارہ اپنے سمبودھن میں کری بھی گئی جو انہوں نے جو ایمیل ایز ہیں نیولی الیکٹڈ ایمیل ایز ہیں ان کے سمبودھن میں کہی اس موقع پر ویمنٹی امیشہ بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ تو ہزار سترہ میں پارٹی نے ان پر بڑی ذمہ داری انہیں دی تھی ایک بشاست کے طور پر ان کے پاس زیادہ نوہم نہیں تھا کیونکہ سانسد کے طور پر صرف سانسد ایک شیطر کو دیکھنا ہوتا ہے تو یوپی کے سی ایم کے طور پر ایک بڑی ذمہ داری انہیں دی گئی تھی پارٹی کو انہوں نے شکریہ آدھا کیا اور ساتھ ہی انہوں نے پدھان منٹری موڈی کا بھی دھنیواد دیا یوگی آدھتینات کل شپت برہن ان کا اور اس سے پہلے راج بھال سے ملاقات سرکار بنانے کا دعویٰ ان کے دوارہ پیش کیا گیا اور ویدھائی اکدل کی میٹنگ ہوئی لوگ بھون میں آج شام جہاں سرسامتی سے انہیں ویدھائی اکدل کا نیتا چل لیا گیا اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے وصولی کے چکر میں بیر بھوم میں جو ہنسہ ہوئی ہے اس میں طولبازی سامنے آ رہے بدلے کی راج نیتی کا اس پائل کے کئی پن میں بنگال میں راج نیتی کا رکت چرطر ایک ایسے فلم کی طرح بن چکا ہے جس کے سیکوال ختم ہی نہیں ہوتے لوگوں کے خون سے سنی دھرتی پر سیاسی پارٹیاں ووٹوں کی کھیپی کرتی جا رہی ہیں سب سے تازہ ماملہ بیر بھوم کے رامپور ہٹ کا ہے جہاں ترنمول کانگریس کے ایک نیتا کی ہتیا کے بعد ایسا خونی کھیلا ہوا جس کے بارے میں سوچ کر بھی در لگتا ہے تین محلاؤں اور دو بچوں سمیت آٹھ بے گناہ لوگوں کی ہتیا کر دی گئی وہ زندہ چلا دیئے گئے اس کے ساتھ ہی راج میں قانون اور ویوستہ بھی جل کر خاک ہو گئی پچھلے تین دن سے بیر بھوم کی گھٹنا پر سیاسی سنگرام چل رہا ہے بیجے پی سمیت تمام وپکشی دل ممتہ سرکار پر ہملاور ہیں ان کے شاسن پر سوال اٹھ رہے ہیں اس راجنیتی قرن کے بیچ مخیمنتری ممتہ بینر جی آج بگتوئی گاؤں پہنچیں یہ بھادو شیک کے پریوار کے لوگ ہیں جن کا کہنا ہے کہ مخیمنتری ممتہ بینر جی آج جب اس گاؤں میں پہنچی تھی تب ان کو بھادو شیک کے پریوار والوں سے بھی ملنا تھا لیکن وہ یہاں پر ان کے پریوار والوں سے ملی نئی اسی لئے کافی آکروش ہے کافی گصہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے جب مخیمنتری ممتہ بینر جی اس گاؤں میں آئی تھی موقع کا جائزہ لینے کے لیے تو آخرکار بھادو شیک کے جو پریوار والے ہیں ان سے کیوں نہیں ملے ممتہ نے مانا کہ پولیس نے اپنے ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھائی ساتھ ہی کہا کہ ان کے سرکار دوشیوں کو سزا دلوائے کی لیکن بی جے پی کو نا تو سی اے ممتہ بینر جی پر بھروسہ ہے نا ان کے دعووں پر یہ جو بنگال کی فائل ہے بدلے کی راجنیتی کا اس فائل کے کئی پننے ہیں یہ ایک ماتر پننہ نہیں ہے جس کے وشہ میں آجم چرچہ کر رہے ہیں آپ یاد کریے کس پرکار سے آج تک بھارتی جنتہ پارٹی کے لگ بگ دو سو کارے کرتاؤں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے ممتہ بینر جی کی پارٹی کے کارے کرتاؤں بیر بھوم ہنسا کے گونج کولکاتا سے دلی تک سنائی دے رہی ہے ٹی ایم سی کے پرتنیتی منڈل نے کیندری گرہ منتری آمیت شاہ سے ملاقات کر اس ماملے کو اٹھایا یہ بہت سنگین ماملہ ہے عدالت نے بھی اس پر ایک کیا ہیتہ پرکٹ کیا مانتران منتری مانترین منتری سب جگہ سے چرچہ ہو رہی ہے سب پارٹی کے لوگ بھی جا رہے ہیں لیکن وہاں کی سرکار ٹس کے مس نہیں ہے وہ گورنر کو ہٹانے میں لگے ہوئے چیپ منسٹر چار دن کے بعد وہاں پہنچ اور جو پرسن ہاں اٹھا رہے تھے وہ ہی پرسن ہوئی کر رہے ہیں ان کے پارٹی کے نیتا کو پولیس ہاتھ نہیں لگایا اور وہ جا کے بول رہے ہیں کہ تب پولیس کام کری بی جے پی نے آروپ لگایا کہ ممتاب اینر جی کی پارٹی نے راجنیتک ہنسا کو بڑھاوا دیا اور اب بنگال اسی کی آگ میں جل رہا ہے پہلے بی جے پی کے کارکرتا اس ہنسا کے شکار تھے اب خود ٹی ایم سی کارکرتا بھی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں آج بھی ندیہ میں مجھے پتہ لگا کہ ایک سرپنچ محلہ سرپنچ کے پتی کے ہتھیا کر دی گئی ہے ہتھیا ہونا بنگال میں بہت عام بات ہے میں سمجھتا ہوں جتنی ہنسا دیش کے اندر کسی پردیش میں بنگال میں ہوتے اتنی کہیں پر بھی نہیں ہوتی اس راجنیتے گھماسان کے بیچ ایک بڑا سوال ہے کترین مول کانگریس سمرتکوں کے بیچ ٹکراو کیوں ہو رہا ہے پسٹے بنگال میں وپکش کا آروپ ہے کہ اس کے پیچھے تولہ بازی ایک بڑی وجہ ہے تولہ بازی اور رنگداری کو لے کر ٹی ایم سی کارکرتا ہنسا پر اتارو ہو جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بنگال ویدان سبح چنانو کے دوران پی ایم موڈی نے بھی ٹی ایم سی پر تولہ بازی کو لے کر گمبھیر آروپ لگایا تھا اپنے راج نیتی ہیتوں کے لیے بنگال کے لوگوں کی ہتیا اپنے تولہ بازیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنگال کے لوگوں سے لٹ پاٹ اپنے سنڈیکیٹ کو طاقتور منانے کے لیے بنگال کے لوگوں سے وشوات گات دیدی کے دس سال کے کام کا ریپورٹ کارڈ صرف اور صرف یہی ہے اور ہم آپ کو لیٹس تصویریں دکھا رہے ہیں راج جپال آراندی بین پٹیل سے یوگی آدیتنات کی ملاقات چہرے پر بڑی سمسکراہت جس طرح سے ریکارڈ مینڈیٹ کے ساتھ کمباک کیا ہے یوگی آدیتنات نے سی ایم کے طور پر سرکار بنانے کا دعویٰ ان کے دوارہ پیش کیا گیا ان تصویروں سے پہلے کا تھوڑا سا پیگراؤن آپ کو دے دیتے ہیں وہ تصویریں بھی زی نیوز نے آپ کو دکھائی تھی جب ویدھائک دل کا نیتہ چھن لیا گیا یوگی آدیتنات کو سینٹرل اوبزور کے طور پر اگری منٹری امیشہ وہاں پر موجود تھے سیپر ایوکشک کے طور پر برداس موجود تھے اور وہ تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی ویدھائک دل کا نیتہ چھن لیا گیا یوگی آدیتنات نے بردان منٹری موڈی کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کی سیاست اب جاتیواد اور پریوارواد سے آگے بڑھ چکی ہے ورنہ کون یہ کلپہ کر سکتا تھا کہ اتر پردیش کبھی دنگا مخت ہو سکتا ہے اور آگے کے لیے اپڈیٹ یہ کہ کل یوگی آدیتنات کا شپت گرینڈ سمارو ہوگا کافی بھفے یہ ہوگا بردان منٹری موڈی سے لے کا سبھی بڑے نیتاؤں کے شپت گرینڈ سمارو میں موجود ہونے کی بات کا ہی جاری یہ تصویریں اس وقت آپ اپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یوگی آدیتنات گوونہ آنڈی بین پٹیل کے ساتھ اور ساتھ ہی سرکار بنانے کا دعوی یہ تھوڑی دیر پہلے کی تصویریں آپ کو اسپشٹ کرتے ہوئے یہ سرکار بنانے کا دعوی یوگی آدیتنات دوارہ پیش کیا گیا تو راجیپال سے ملاقات کے دوران کی یہ تصویر ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیتے ہیں لگتار ایک کاؤنڈاؤن بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کاؤنڈاؤن یوگی آدیتنات کے شپت گرہن کو لے کر اور ساتھ ہی آپ سب کی نگاہیں یوگی آدیتنات کے منتری مندل میں کسی کسی جوگہ ملتی ہے کون ڈیپیٹی سی ایم ہوتا ہے کیا کہ ایشو پسود مورے کی ڈیپیٹی سی ایم کے طور پر واپسی ہو رہی ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ سیراتو سے وہ چناو ہار گئے تھے تو یہ جو کاؤنڈاؤن اپ لگاتار اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں درسلی یوگی آدیتنات کے شپت گرہنٹ سماروں سے جڑا ہوا کاؤنڈاؤن ہے تو تصویریں ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں تھوڑی در پہلے راجی پال آنندی بینٹ پٹیل کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اسی سے جڑے ہوئی یہ تصویریں یوگی آدیتنات شام کو انہیں بی جی پی ودایق دل کا نیتہ چھنا گیا خود گری منتری اور سینٹرل اوبزور امیشہ دوارہ ان کے نام کا اعلان کیا گیا کل ان کا شپت گرینٹ سماروں احتحاسک کمبیک یوگی آدیتنات کا سی ایم کے طور پر جس طرح میجورٹی کے ساتھ انہوں نے کمبیک کیا اور آج انہوں نے یہ کہا بھی کہ دوش پرچار کے باوجود بی جی پی اور اس کے سہیوگی دلوں کی واپسی ہوئی ہے انہوں نے کہا ویل فیس ٹیمز کو وہ ایک غریب آدمی تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ورنہ اتر پردیش کو لے کر کون یہ کلپنا کر سکتا تھا کہ اتر پردیش دنگا مکت ہو سکتا ہے یا اتر پردیش میں جو غریب ہیں ان تک یوجناوں کا فائدہ جاتی اور دھرم سے پرے پہنچایا جا سکتا ہے یوگی آدھے تینات نے کہا کہ ایک پرشاسنک لحاظ سے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ان کے پاس بہت زیادہ انبھاو دو ہزار سترہ میں نہیں تھا سانسط کے طور پر انبھاو تھا لیکن پارٹی نے ان پر بڑا بھروسہ دکھایا تھا ایک بار پھر سے رکھ کریں گے ہماری خبر پشن بنگال سے بیر بھوم میں جو ہنسہ ہوئی ٹی ایم سی انیتا کی ہتیا کے بعد آٹھ لوگوں کا مرد کر دیا گیا سوال یہی مرد کیوں کیا گیا گھروں میں آگ کیوں لگائی گئی سچ جاننے کے لیے میری سیعیوگی پوجا مہتا بگتائی گاؤں پہنچی اور جو سچ سامنے آیا وہ بہت چوکانے والا رہا یہ پتا چلا جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی ریپورٹ میں بھی دکھایا ہتیاکان کی وجہ تولہ بازی یعنی وصولی کو لے کر آپسی رنجش آروپ ہے کہ ٹی ایم سی کا سانی انیتا بادو شیک جس کی ہتیا ہوئی وہ بھی تولہ بازی کے کھیل میں شامل تھا اس علاقے میں ٹرک ریت اور پتھر لے جاتے تھے ان سے بادو شیک وصولی کیا کرتا تھا جو لیکن تولہ بازی کو لے کر بادو شیک اپنے گاؤں کے ہی دوسرے گھڑ سے جھگڑا ہو گیا خاص بات یہ کہ یہ دونوں ہی گھڑ ٹی ایم سی سے جڑے ہوئے ہیں اور بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں ہی گھڑ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے بے روم سے میری سیہیوگی پوزہ میتا کی سپیشن بھادو شیک کی ہتیا کے پیچھے کا کارن آپسی رنجش دیکھنے کو مل رہی ہے اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ واپس آئے ہیں پچھلے کچھ گھنٹے میں وہ آن کیمرہ تو کچھ نہیں کہنا چاہتے لیکن آف کیمرہ ان کا یہ کہنا ہے بھادو شیک کے جو تار ہے وہ تولہ باجی یعنی کہ اوید طریقے سے ٹیکس وصول اس سے جھڑے ہوئے ہیں بھادو شیک کے علاوہ جو اور کچھ لوگ تھے ان کے گروپ کے ہی سدسے تھے پھر چاہے وہ پولاش شیک ہو سونو شیک ہو نیوٹن شیک ہو یہ سارے لوگ جو ہے ترمول کانگریس کے سپورٹرز اور میمبرز بھی ہیں اور ساتھی ایک ساتھ ان کے بزنس پارٹنرز اور دوست بھی رہ چکے ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ اسی بکٹوئی گاؤں کے رہنے والے ہیں یہ سارے لوگ ایک ساتھ یہ اوید ٹیکس وصولنے کا کام کرتے تھے جس کا مطلب ہے کہ جن ٹرکوں میں ریت جاتی ہے یا پھر سٹون چپ جاتی ہے یا پھر پتھر جاتے ہیں ان سے ٹیکس وصولنے کا کام یہ لوگ کرتے تھے لیکن پھر ان میں گھٹاس آ جاتی ہے اور یہ گروپ جو ہے آپس میں بٹ جاتا ہے تو جہاں ایک طرف بھادو شیک کا گروپ ہوتا ہے وہیں دوسری اور پلا شیک سنجو شیک نیوٹن شیک جو ہے اپنا دوسرا گروپ بنا لیتے ہیں اب دھیرے دھیرے جو ہے ان دونوں گروپ کے بیچ میں اور بھی زیادہ جھگڑا بڑھ جاتا ہے کیونکہ تولہ باجی کا جو ٹارگٹ تھا یا پھر اوید طریقے سے ٹیکس وصولنے کے جو ٹارگٹ سے وہ کم ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں گروپ اپنے طریقے سے اب ٹیکس وصولنے شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہی جو ہے بار بار آپس میں ان کا جھگڑا بھی ہوتا تھا اور مارپیٹ بھی انہوں نے کی ہے اور ایک سال پہلے بھادو شیک کے بھائی کو بھی کچھ اسی کارن کے وجہ سے جو ہے ان کو گولی مار کر ان کے ہتیا کر دی گئی تھی اور اگر ابھی بھی ہم بات کریں گاؤں والوں سے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو تولہ باجی ہے یا پھر اوید طریقے سے ٹیکس وصولنے کا کام سے جو تار جھڑے تھے بھادو شیک کے اور ان کے اپنے گروپ کے اسی وجہ سے ان کی ہتیا کر دی گئی تو بیر بھوم کے جس گاؤں میں انہ سنہار ہوا وہاں موت کا سنناٹہ ہے ایک گاؤں جو کبھی خوشیوں سے آباد ہوا کرتا تھا وہاں پر اگر کچھ ہے تو درد اور تہشت جلے ہوئے گھر بربرتہ کی گواہی دے رہے زی میڈیا سموات داتا پوجا میتا نے اس گاؤں میں پہنچ کر یہاں کی پیڑا کو قریب سے محسوس کیا ہے تصویر پسچم بنگال کے بیر بھوم کے بھوگتوئی گاؤں کی ہے یا ہے ترنمول کانگریز کے ایک نیتا کی ہتیا کے بعد ہوئی ہنسا میں آٹھ لوگوں کو مار ڈالا گیا ان میں مہیلائے اور بچے بھی شامل تھے اس گھٹنا کو تین دن بیچ چکے ہیں لیکن ابھی تک اس گھر کی خاک بتا رہی ہے کہ یہاں کیسی بھیانک بربرتہ ہوئی تھی ترنمول کانگریز کی اپپردھان بھادو شیک کو سوموار کو یہاں پر ہتیا کر دی گئی ہم اس گاؤں میں پہنچے ہیں بکٹی یہ جو گاؤں ہیں وہاں پہنچے ہیں گراؤن سیڑو پر زی نیوز کی ٹیم پہنچی ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے کہ اس طرح یہاں پر گھروں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ سب سے پہلے بم سے حملہ کیا گیا بھادو شیک پر اور اس کے بعد ہی ان پر یہ جو گصہ تھا کہ آخرکار کیوں ان کی حتیا کر دی گئی کہا جا رہا ہے اور سوتروں کے مطابق جو ان کے سپورٹرز تھے اس کے بعد ان کو جو لگ رہا تھا کہ آخرکار کون ہو سکتے ہیں اس حملے کے پیچھے ان کے گھروں کو آگ کے حوالے کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر جس طرح سے نرسنگھار ہوا ہے کیونکہ آپ کو سوچنے پر بھی جو ہے روح کا آپ جائے گی کہ آخرکار ان گھروں میں جب مہیلائے اور بچے یہاں سے نہیں نکل پا رہے تھے اور باہر سے لگاتار دیسی بم پھکے جا رہے تھے اور اس گھروں کو جو ہے آگ لگائی جاری تھی کئی ایسے گھر ہے اس پورے علاقے میں جس پر جو ہے آگ لگائی گئی اور اگر آپ ایک چیز دیکھیں تو آس پاس کافی یہاں پر گھر ہے لیکن سیلیکٹیو لی کچھ ہی گھروں پر جو ہے بم پھکے گئے اور آگ کے حوالے کیا گیا جیسے سامنے ایک اور گھر ہے وہ بھی دیکھیں پوری طریقے سے اسے توڑا فوڑا گیا ہے وہاں پہ لوٹ مچائی گئی ہے آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے لیکن اگر پاس کے گھر دیکھیں تو وہ پوری طریقے سے انٹیکٹ ہے وہاں پر نہ ہی تو کوئی دیسی بم کے آپ کو نام و نشان دکھیں گے اور نہ ہی آگزنی کی گئی ہے اور وہاں پر کوئی حملہ بھی نہیں ہوا ہے لیکن جو ان کو لگ رہا تھا کہ جو اس حملے کے پیچھے ہو سکتے ہیں انہیں کے گھر سیلیکٹیو لی جلائے جا رہے تھے جیسا کہ یہ گھر ہے یہ اس گھر کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ چکا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پر شاید کوئی سوچ بھی نہیں پائے گا کہ یہاں پر کوئی گھر ہوا کرتا تھا اور جس طرح سے آنٹھ لوگوں کی جان گئی جس میں ادھکتر مہی لائے ہیں اور دو بچے ہیں نرسنگھار کے بعد بوکتوئی گاؤں میں دہجت ہے لوگ پلائن کر چکے ہیں گھر اور آپ دیکھیں یہاں پر جتنے گھر ہے وہ بلکل خالی ہے اور ایسا کہ ایسا گھر جو ہے لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں اس پورے یہ جو گاؤں ہیں بوکتی گاؤں یہاں پر آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ رہ رہے تھے سوموار کو جب ترینومل کانگریس کے نیتا پر حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد لگاتار یہاں پر ایک کے بعد ایک گھروں کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا اس کے بعد ڈر کے سائے میں وہ لوگ پلائن کر چکے ہیں اس پورے گاؤں میں بیر بھوم میں زی میڈیا کی ٹیم اس گھر پہنچی جہاں کئی شف جلی حالت میں ملے تھے گھر کی دیواروں پر ہنسا کی آگ کے نشان اب بھی موجود ہیں کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں میرے پیچھے جو گھر دیکھ رہے ہیں وہ سنجو سیکھ کا گھر ہے اور اسی گھر سے سات چارڈ بوڈیز یہاں سے برامت کی گئی تھی پوری طریقے سے جلی ہوئی سات شو یہاں سے برامت کیے گئے جس میں دو بچے اور ساری مہیلاؤں کے شو تھے اور یہ سنجو سیکھ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی ہی آپسی رنجش کے کارن جو ہیں اس بھادو شیک جو اس گاؤں کے پنچائت کے اپر پردھان تھے ان کے ساتھ جہن کی رائیولری چلتی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی ترنمال کانگریس کے اس نیتا بھادو شیک کی اس کے بعد ان کے سپورٹرز ریٹیلی ایشن میں باہر نکلے اور گھروں کے گھر جلانا جب انہوں نے شروع کیا تب آپ دیکھیں اس کا پاس کا گھر جو ہے اس سے پہلے جلایا جا رہا تھا دیسے بم فکے جا رہے تھے تو اس کے بعد جتنی مہیلائیں تھیں جتنے بچے تھے وہ در کے مارے جو ہے وہ اس سنجو شیک کے گھر میں آ کر چھپنے پہنچے اب جیسے ہی وہ یہاں پر پہنچے تو آپ دیکھیں بہار سے توڑ فوڑ مچائی گئی ہے جتنے بھی اگر آپ کو سیشے دکھیں گے یہاں پر اس ونڈوز میں اسے پوری طریقے سے توڑ دیا گیا ہے اور لگاتار دیسی بم کو یہاں سے چارج کیا جا رہا تھا لیکن سب سے دردناک وہ بات ہے کہ جب وہ یہاں پر فسی ہوئی تھی ساری مہیلائیں اور بچے تب بہار انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا کہا جا رہا ہے کہ لگاتار جب یہاں پر آگزنی کی جاری تھی کیونکہ اندر کا حصہ جو ہے آپ دیکھیں پوری طریقے سے وہ جل چکا ہے تو وہ باہر نہیں آ پا رہے تھے اور لگاتار یہاں پر دیسی بم چارج کیے جا رہے تھے لہٰذا اندر ہی اندر جو ہے رہتے ہوئے ان کی موت ہو جاتی ہے پوری طریقے سے ان کی بوڈیز جو ہے وہ جل چکی تھی اور اس کے بعد جو ہم تصویریں دکھا رہے تھے بار بار کہ ایک ایک کر جو ہے دمکل کے اوفیشلز جو بوڈی ریموو کر رہے تھے وہ اسے گھر کی تصویریں ہیں جہاں سے ساتھ شو کو برامت کیا گیا اور یہاں پر نرسنگھار ہوا اور یہ سوچنے پر بھی کسی کے بھی روح کاب جائے کہ آخرکار جب آگ لگی ہوئی تھے اس گھر میں وہ کافی کوشش کر رہے تھے لگاتار کوشش کر رہے تھے یہاں سے نکلنے کی اپنی جان بچانے کی لیکن باہر جو لوگ یہاں پر تھے وہ انہیں نکلنے نہیں دے رہے تھے اور باہر ایسے پرستطی تیار کی گئی کہ وہ اندر ہی اندر فسے رہے اور اس کے بعد ان کی جان چلی گئی اس گھر میں سوموہ رات کتنی چیخیں گونجی ہوں گی ہیوانیت کا کیسا کھیل کھیلا گیا ہوگا یہ سوچ کر بھی روح کامپ جاتی ہے اس گھر میں ہم نے ایک بات نوٹس کی کچھ ٹونیندہ گھروں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تھا